کیا صورتِ عالی رسول عزبریف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے استقامت اور ثابت قدمی عطا کی اور میں سرخرو ہوا میں نے اپنے والد کی دلیرانہ روایات کو زندہ رکھا اور اپنے خاندان اور اپنی برادری کا سر فخر سے بلند کیا جیل انسان کو مضبوط بناتی ہے میں اپنی پارٹی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہوگی اپنے حلقے کی عوام کی خدمت اور ترقی کا سفر جاری رہے گا پاکستان زندہ بات میں مذر جاویز صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا تھا ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور کچھ تقریباً مکمل ہے نو مئی اور جیل یاترہ آج دھائی مہینے کے بعد میری یہ رہائی ہوئی ہے تو ان دھائی مہینوں کے جھنگ کے پندرہ دن خانے وال کے دو مقدمات اور پھر ملتان کینٹ اور سینٹرل جیل اور پھر ڈسٹرک جیل ان سب حالات و واقعات پر ایک کتاب میں لکھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ کو ملے نہیں دیا گیا فیملی کے لوگوں کو ملے نہیں دیا گیا تو یہ جیل کے جو قوانین ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں جیل ایک سختی اور مشکل کا نام ہے ایک آزمائش کا نام ہے آپ دوستوں اور بھائیوں کی دماؤں سے اللہ نے وہ آزمائش اور سختی ختم کر دی اب کیونکہ جنرل الیکشن کا زمانہ ہے اور الیکشن بس کچھ ہی دنوں کے بعد اعلان ہو جائے گا تو پوری قوم کی نظریں سپائے سالار جنرل آسم منیر صاحب پر لگی ہوئی ہیں کہ وہ ایک تاریخی کردار ادا کریں کہ ان تمام بھرانوں سے ملک کو نکالنے کا واحد حل صاف شفاف الیکشن ہے اور اس الیکشن میں جو بھی پارٹی جیتے عوام کے منڈیٹ کے مطابق نتیجہ آنا چاہیے اور اسی طرح ملک انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور یہ ملک آگے ترقی کرے گا انشاءاللہ آرہا 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 آرہا